آج اکثر ہمارے نوجوانوں کو تین چیزیں بتائی گئیں بھئی موت آئے گی قبر ہے قیامت ہوگی جنتِ جہنم میں کسی کو نہیں پتا برزق کیا ہے اس سارے سفر کے درمیان ایک بہت لمبا سفر ہے جسے برزق کا نام دیا گیا آج کسی جباں کو نہیں پتا کہ برزق کیا ہے مجھے برزق سے پیسے گزرنا ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے بھائی اتنے علماء ربایات پڑھتے ہیں کتنے بھی گناہگار ہو قیامت کے دے جناب زہرہ کہیں گی اے خدا یہ میرے حسین کا ازادار ہے اسے جنت میں بھیج دیا جائے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ گریہ کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گی یہ روایہ صحیح ہے لیکن برزق کا کیا ہوگا آج یزید کہاں ہے آج یزید کا باپ کہاں ہے آج جتنے نیک سالحین خمینی جیسے معشی نجفی جیسے محمد تقیب آف کی آیت اللہ بحجت کہاں ہیں کیا قبر میں سو رہے ہیں قیامت تو ہوئی نہیں حساب و کتاب تو ہوا نہیں اس وقت وہ کہاں ہیں ابھی اگر میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا ورمایا ہر انسان جو مرتا ہے یہ تمام تر روایتیں جو لکھی گئی ہیں کہ منکر و نقیر قبر میں سوال کریں گے قبر سے مراد کیا ہے قبر سے مراد ہے برزق یہ قبر نہیں جو مٹی کی قبر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انسان کا جسم گل جاتا ہے یہ قبر نہیں ہے قبر سے مراد برزق ہے روح مکمل دفن ہونے کے بعد برزق میں منتقل ہو جاتی ہے برزقی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے اب مورا فرماتے ہیں اگر ہمارا محب ہوگا اگر خطا کی ہے تو اللہ کی یہ بھی نعمت ہے جو اس پر برزق میں عذاب ہوگا اگر شراب پیا ہے برزق میں عذاب ہوگا اگر تارک و سلاح تھا برزق میں عذاب ہوگا اگر مالدین کا اکرام نہ کرتا تھا برزق میں عذاب ہوگا اگر خمز کی انعائیگی نہ دیتا تھا برزخ میں الاب ہوگا اگر زکاپ نہ دیتا تھا برزخ میں الاب ہوگا تمام تر فروع دین جن کا انکار کرتا تھا برزخ میں الاب ہوگا فرمایا شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے برزخ سے نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ احلوائیت اگر مدد کریں گے تو قیامت کے دن یعنی پوری زندگی کو نہ کیے لیکن ازادار تھا پوری زندگی نہ فرمانی کی لیکن ازادار تھا اب بی بی فرماتی ہے یہ برزخ میں جائے گا کیونکہ ہمارا محب ہے خدا برزخ میں سے پاک کرے گا کس کے ذریعے عذاب کے ذریعے پاک کرے گا اب جب قیامت کے دن آئے گا پھر بھی نام عمال میں وہ گناہ تو لکھے آئے نا ایسا تو نہیں کہ چہنمی عذاب دیکھنے سے ہر انسان پاک ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا ہزار سال سو گزر گئے یزید ابھی تک جل رہا ہے پاک نہیں ہوا خالدین افیہ ہمیشہ اس میں رہیں گے شمر ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں بھی پاک نہیں ہوگا خرملہ ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا ابن ملجم ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا فرما یہ نعمتیں پروردگار ہیں اگر محب ہو اور گناہ کیا ہیں تو برزخ میں عذاب کو چکھنا پڑے گا اب بی بی فرماتی ہیں اگر برزخ کے عذاب سے بچنا چلتے ہو تو بی بی کیا کرے فرمایا توبہ کرو آسان طریقہ ہے برزق کے عذاب سے وہاں کوئی احلویت مدد کرنے نہیں آئیں گے مدد ہے قیامت سے شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے تمام تر قرآن کی آیتوں کا تعلق قیامت سے ہے برزق سے نہیں ہے برزق میں اکیلا چلنا پڑے گا فرمایا اس کا کفن اٹھایا جائے گا اس کے نام اعمال لکھے جائیں گے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اللہ فرماتے ہیں اتنا وزن زیادہ ہوگا اس کے گناہوں کا کہ کمر جھک جائے گی اب یہ برزق میں چلے گا یہی عمل جو رمضان کا عمل ہے ایک ہزار مرتبہ روزانہ جو سوری انہا انزلنا پڑتا ہے وہ اپنے برزق کا عمل دیکھ سکتا ہے آیت اللہ عزمہ تبا تباہی نے اپنی برزق کو دیکھا ہمارے ابھی ایک دوست ہے انہوں نے قبلہ میں نے برزق کا سفر دیکھا ہے ہر عزمہ اپنے برزق کا سفر دیکھ سکتا ہے کہ ابھی میں کس حال میں ہو کہ ابھی آ کر بہتری انجام دے بی بی نے فرمایا اب تیری مرضی ہے تو اگر اپنے گناہوں کو عذاب سے دھونا چاہتا ہے تو جا کر برزق میں لو اگر دنیا میں اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے تو بی بی نے کہا شب قدر میں توبہ کے آسو اپنے برزق میں نے کہا شب قدر میں آخه بهتر میدونے درداما